جی تو ویوورز آپ پہچان گئے ہوں گے کہ آج ہم ڈریم کیک بنانے جارہے ہیں چوکلیٹ لورز کے لیے انڈیپینڈنس دیکھ پہ پہ تریم سا گیپ تیار ہوگا تو ہم اس میں بنائیں گے ایک بہت ہی مزیدار سا ڈریم کیک تو آئیے بنایتے ہیں سب سے پہلے ہم اس کا بنا لیں گے سپنج تو اس کے لیے ہم نے ہاف کپ میادہ لے لینا ہے اور اس میں میں ڈالتی ہوتی ہوں ایک چمچ ساتھ میں کونسٹا چیز سے یہ بہت اچھا بنتا ہے کوالیٹی کا آپ نے کوکو پاورڈر شامل کرنا ہے ذرا ڈاک لے لیں اور ساتھ میں ایک ٹی سپون آپ نے اس میں بیکنگ پاورڈر اور دو چھوٹکی میٹھا سوڈا ڈالنا ہے دونوں کا آلگ الگ سا میتھڈ ہوگا وہ آلگ الگ کام کریں گے اس کو آپ نے اچھے طرح مکس کر کے تو چھان لینا ہے اور سب کو اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے اس میں تھوڑی سی وہ پھر ائر آ جاتی ہے پھر آپ نے اپنے ڈبے کو اچھی طرح سے اس کا جو مول ہے جس میں ہم بنائیں گے بیک کریں گے تو اس کو آپ نے آئل لگا کے رکھ لینا ہے بٹر پیپر لگا لیں گے سب سے پہلے ہم نے انڈے کے جو سفیدیاں ہیں تین انڈے میں نے لیے ان کے لیے میں نے جو سفیدیاں ہیں ان کو اچھی طرح سے بیٹ کر لینا ہے تاکہ وہ پھول جائیں دو چمچ اس میں آپ نے بھر کے ٹیبل سپون دو ٹیبل سپون اس میں آپ نے پیسیو ایچینی شامل کر کے اس طرح سے آپ کو بیٹ کر لینا ہے وہ پھول جائیں گے پھر آپ نے اس کی جو سفیدیاں ہے اس کو بھی اس طرح سے بیٹ کر کے اس کو آپ نے پھولا لینا ہے وہ فوم کی طرح سے بن جائے گا بہت ہی اچھا سا یہ مکس ہوا ہے بہت زبردست بنے گا آپ نے اس کو جھاگ اس کا بیٹھنے نہیں دینا ارام ارام سے اس کو مولڈ کر کر کے تو اس کے اندر آپ نے اس کا جو ہم نے میادہ تیار کیا تھا سارا کچھ ڈال کے تو اس کو آپ نے اس کے اندر یوں آپ نے چمچ سے مولڈ کر کے بنا لینا ہے بہت ایزی ہے اس کے اندر آپ نے گھی بلکل نہیں ڈالنا میں نہیں ڈالتی اگر کوئی ڈالتا ہے تو وہ ایک آج چمچ ڈال لیتے ہوں گے لیکن میں نہیں اس میں شامل کرتی بہت یہ اچھا بنتا ہے سپانج اتنا فلفی اتنا پھولا ہوا اتنا سوفٹ بنے گا کہ آپ دیکھیں کہ آپ بہت آسانی سے ایک کریم کیک جو ہے وہ اس طرح سے کوئی بھی سپانج آپ بناتے ہیں ونیلا کیک کے لیے بناتے ہیں یا کچھ اور بناتے ہیں تو آپ آسانی سے بنا سکتے ہیں تو اس کو آپ بیک ہونے کے لیے رکھیں اور ساتھ میں گنیش ہم تیار کر لیتے ہیں تو چوکلیٹ آپ نے کمپاؤنڈ چوکلیٹ ہاف کپ لے لینا ہے اور ہاف کپ اس کے اندر آپ نے ویپنگ کریم جو ہے وہ لے کے تو آپ نے گرم پانی میں اس کو اس طرح سے گرم کر لینا ہے گرم پانی کے اندر آپ نے کوئی سا بھی ڈیبا رکھ کے تو اس کے اندر آپ اس کو رکھ دیں اور اس کو پانی نہیں جانے دینا دو چمچ ہے آپ نے چینی لے لینی ہے اور اس کے اندر آپ نے ایک ٹی سپون کافی ڈال لینی ہے اگر آپ کافی نہ بھی ڈالنا چاہیے تو آپ مت ڈالیں آپ اس کو ویسے ہی چینی کے ساتھ مکس کر لیں آپ نے صرف اس کا ہم نے شگر سیرپ تیار کرنا ہے تو اب ہم نے کریم جو اس کی بنانی ہے اس کو آپ نے تھوڑا سا بیٹ کر کے تو اس کے اندر جو گنیش ہم نے بنایا تھا وہی آپ نے اس کے اندر جتنا آپ کو اچھا لگتا ہے کافی کا ٹیسٹ یا چوکلیٹ کا ٹیسٹ اتنا آپ اس میں زیادہ یا کم زیادہ کر سکتی ہیں میں نے اس میں دو چمچ گنیش ڈال کے کریم کو اچھی طرح سے بیٹ کر لیا میں نے اس کے اندر ویپنگ کریم یوز کی ہے اب یہی یوز کریں اور چیک کر لیں کہ اگر چمچ سے نہیں گی رہے تو وہ بن گئی ہے ہمارا کیک کا سپنچ بہت زبردست تیار ہوا ہے بہت اچھا تیار ہوا ہے اور بہترین سوفٹ ہمارا جو کیک کا سپنچ ہے یہ تیار ہوا ہے میں نے اس کو تھوڑا سا ٹھنڈا کر لیا ہے تو اب اس کے اوپر سے ہم نے جو اس کی اوپر کی لیئر ہوتی ہے اس کو اتار دینا ہے تاکہ اس کے اندر جو ہم شگر سیرپ ڈالتے ہیں تو وہ اچھی طرح سے سوک ہو جائے تو اگر ہم اس کے اوپر سے یہ نہیں اتاریں گے تو یہ سوک نہیں ہوگا اوپر سے آپ اتار کے اس کو علیہ دا سے آپ بنا سکتے ہیں کسی بھی طریقے سے تو اس طرح میں نے اس کو نکال لیا اب ہمارا مول جو ہے یہ آٹھ انچ کا ہے بڑا ہے تھوڑا تو اس کو ہم ایڈجیسٹ کریں گے کس طرح سے کس طرح سے میں نے اس کو سینٹر میں رکھا میرے پاس ایک اور سپنچ پہلے سے تیار کیا ہوا پڑا ہوئے تو میں اس کو اس کے اندر ساتھ ساتھ کاٹ کے تو ساتھ میں پورا ہی ایڈجیسٹ کر دوں گی تاکہ یہ ایک بڑے سائز کا کیک جو ہے یہ بان جائے یہ سارا میں نے ایڈجیسٹ کر دیا تو اس کے بعد میں نے جس میں جو شگر سیرپ تیار کیا کافی ڈال کے تو وہ اس کے اندر سارا لگا کے اس کو سوک کر دیا جو کریم ہم نے گنیش ٹالی چوکلٹ ڈال کے بنائی ہے اس کو ہم اس کے اوپر اپلائی کر دیں گے آپ جتنی زیادہ پسند کرتے ہیں چوکلٹ اتنی زیادہ آپ اس کے اندر استعمال کر سکتے ہیں تو یہ آپ نے اس طرح سے اس کے اوپر لگا دینی ہے کریم جو ہے کچھ لوگ زیادہ پسند کرتے ہیں اور کچھ کم تو آپ اپنے حساب سے اس کے اوپر اپلائی کریں گے اس کے بعد آپ نے جو گنیش ٹیار کیا تھا وہ ہم نے اس کے اوپر جو ہے اس کی فورت لیئر میں تھرڈ لیئر میں اب ہم اس کے اوپر اس کو اپلائی کر دیں گے فائیو لیئر میں یہ کیک بنتا ہے بہت ہی مزیدار کیک بنتا ہے چوکلٹ لورز کو بہت ہی پسند ہے اور وہ اس کو بہت اچھا جو ہے وہ پسند کر کے اس کو پرچیز کرتے ہیں یہ بہت مہنگے کیک آپ کو مارکٹ سے ملیں گے آپ خود گھر میں بنائیں آپ کو یہ بہت کم خرچے میں پڑے گا پھر آپ نے اس کے اوپر جو ہے اس کو تھنڈا پہلے کر لینا ہے آپ نے دو گھنٹے فریج میں رکھیں اس کے اوپر جو ہے آپ نے یہ کمپاؤنٹ چوکلٹ پھگلا لینی ہے پھگلا کے تو اس کو آپ نے اس کے اوپر اپلائی کر دینا ہے یہ ہماری اس کے اوپر فورتھ لیئر ہو جائے گی تو اس کے اوپر آپ نے سارا جو ہے وہ پوری لیئر کے اوپر یہ لگا کے پھر اس کے اوپر لاسٹ میں کوکو پورڈر آپ نے ہلکی سی لیئر کے ساتھ چھڑک دینا ہے اور پلکل اینڈ پہ آپ دیکھیں گے جو آپ کے لیے بہترین گفٹ ہے ہمارے پاس وہ ہے یہ ہمارا پاکستان کا جھنڈا جو ہم لگا رہے ہیں اور آپ اس کو انڈیپینس ٹینڈے پہ یوز کر سکتے ہیں اس کو آپ کھائیں اپنے انڈیپینس ٹینڈے بنائیں ہمارے اس ڈیم کیک کے ساتھ اور دیکھیں اس کی کتنی پیاری لک آئی ہے کتنا زبردست آپ کا یہ کیک تیار ہوگا آپ اس طرح سے بنا کر دیکھیں بہت ہی مزے کا یہ کیک تیار ہوتا ہے اور آپ بھول جائیں گے تمام چوکلیٹ اگر آپ یہ بناتے ہیں ہمارا ڈیم کیک تو بنائیں انڈیپینس ٹینڈے موسیقی